سلام علیکم میں ہوں افسا کومل شہباز حکومت سعودی وفت کے دورے پاکستان کے بعد خود کو بہت ہی پور اعتماد دکھا رہی ہے اور یہ تاثر ان کی طرف سے دیا جا رہا ہے کہ اب حکومت سیاسی اور ملکی معاملات کی معاملات کو بہ آسانی چلانے کی پوزیشن میں آ چکی ہے کانفیڈنس جا ہے وہ ظاہر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن آن دی ادھر ہینڈ حکومتی جماعت مسلم لیگ نون کے سینئر راہنما میا جعوید لطیف صاحب اور رانہ سناولہ صاحب کے جو بیانات ہیں اس سے شہباز شریف صاحب کی حکومت کی ساکھ پر مسلسل سوالات جو ہے وہ اٹھتے ہوئے ہمیں نظر آ رہے ہیں اس کے اوپر بات اس نہش تک پہنچ چکی ہے کہ آج وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارر صاحب کو نہ صرف بازابتہ وضاحت جاری کرنی پڑی بلکہ انہوں نے اس بڑے مشکل وقت کے اندر جو یہ دونوں شخصیات ہیں میا جعوید صاحب یا رانہ سناولہ صاحب انہوں نے اپنی پارٹی کا ساتھ دیا تھا یہ میڈیا کے پسندیدہ مسلم لیگ نون کے رہنماؤں میں سے ایک ہیں اور بالخصوص جو ان کے بیانات رہے وہ اس وقت میں جب بڑے مشکل وقت تھے مسلم لیگ نون کے لیے یہ طاقتور حلقوں کے حوالے سے بھی بڑی کھل کر گفتگو کیا کرتے تھے ٹاک شوز میں آ کر لیکن اب نوبت یہاں تک پہنچی ہے کہ ان دونوں کے بیانات سے لا تعلقی کا اظہار کیا جا رہا ہے اوفیشلی سرکاری طور پر شہباز شریف صاحب کی حکومت کی طرف سے آج یہاں تک ان کی طرف سے کہا گیا عطا تارر صاحب کی طرف سے کہ میا جاوید لطیف صاحب کے بیان کو وہ سنجیدہ نہیں لیتے اس ساری صورتحال میں خود کو پنجاب حکومت تک محدود کرنے والے میا نواز شریف صاحب آج کل کیا سوچ رہے ہیں اس حوالے سے بہت سارے سوالات اٹھ کے ہیں ان کی طرف سے اب یہ خبریں آ رہی ہیں سامنے کہ جو پارٹی کے معاملات ہیں اور پارٹی کی صدارت ہے وہ اپنے پاس رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اس حوالے سے عرفان صدیقی صاحب کا بیان ہے جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ اب پارٹی کی صدارت میا نواز شریف صاحب سنبھالیں گے اور یہی رائے پارٹی کے اندر جو ہے وہ پائی جاتی ہے کہ سیاسی معاملات کو ایک طرف رکھا جائے اور حکومت کو حکومتی جو عہدے ہیں ان کو ایک طرف رکھا جائے حکومتی معاملات کو ایک طرف رکھا جائے اس کے اوپر ہم آج کے پروگرام میں ڈسکشن کریں گے کہ کیا اب باقاعدہ طور پر اگر نواز شریف صاحب جو ہے وہ صدارت سنبھال لیتے ہیں شہباز شریف صاحب حکومت کے معاملات کو ہی صرف دیکھتے ہیں تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ نون اور شین الگ الگ ہو گئے ہیں اس کے علاوہ یہ بھی کیا مراد لی جائے اس بات سے ان دونوں معاملات کو الگ الگ چلانے سے کہ کیا اونرشپ وفاق میں بیٹھی حکومت پنجاب کی نہیں لے گی اور مسلم لیگ نون جو ہے وہ صرف پنجاب تک محدود رہے گی دوسری طرف پی ٹی آئی کے جو معاملات ہیں وہ بھی بہت زیادہ تضاد کا شکار نظر آتے ہیں ایک طرف وزیرالہ خیبر پختونقوا علی امین گنڈاپور نے بانی پی ٹی آئی کے کیسز اور رہائی کے تناظر میں ڈیل اور معایدے کی تعریف بیان کی اس کی ایک دیفنیشن بیان کی ہے اعلان یہ کیا ہے کہ اگر کوئی اصلاح کر کے غلطی مان جاتا ہے تو پی ٹی آئی کو کسی معایدے پر اعتراض نہیں ہوگا انہوں نے کہا کہ ڈیل غلط لفظ ہے معایدہ اصل لفظ ہے لیکن دوسری طرف بانی پی ٹی آئی ہے وہ جیل سے بھی کئی دفعہ غیر رسمی صحافیوں سے گفتگو کرتے رہتے ہیں اور آج ایک بار پھر انہوں نے گفتگو کی اور اس میں وہ قائم ہے اپنے سابقہ بیانات کے اوپر جہاں وہ اداروں کے سربراہان کا نام لے کر انہیں تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں اور براہ راست جو ہے وہ ملوث قرار دے رہے ہیں سو یہ تضاد پی ٹی آئی کے اندر نظر آ رہے ہیں مسلم لیگ نون کے اندر نظر آ رہے ہیں اس سارے معاملے کے اوپر ہم بات کریں گے تفصیلی طور پر اور خاص کر یہ پی ٹی آئی کے ایسی پوزیشن میں ہے اس وقت کہ وہ کسی سے معافی کی یا پسے پردہ معاملات تبدیل ہو رہے ہیں پی ٹی آئی کے لیے ہمارے ساتھ اس پروگرام میں موجود ہیں منیب فاروق صاحب سینئر صحافی اور تجزیہ کار ہیں زیغم خان صاحب بھی سینئر صحافی تجزیہ کار بہت بہت شکریہ ہے زیغم صاحب منیب صاحب آپ کا اس پروگرام میں انشاءاللہ ہمیں مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب بھی جوائن کریں گے منیب صاحب میں آپ سے آغاز کرنا چاہوں گی پہلے ہم مسلم لیگ نون کے بارے میں بات کرتے ہیں ہم نے کبھی یہ سوچا نہ تھا کہ نون لیگ پہ یہ نوبت بھی آئے گی کہ وہ میاں جاوید صاحب ہوں یا رانہ صاحب ہوں ان کے بیانات کی وضاحت دیں اور اس سے اظہار لا تعلقی کرتے ہوئے نظر آئیں آپ کی اطلاعات کے مطابق کیا چل رہا ہے اس وقت مسلم لیگ نون میں کہنا درست ہوگا کہ اب میاں نواز شریف صاحب سیاسی پارٹی مسلم لیگ نون کی الگ ہے شہباز صاحب کی حکومت کو الگ طریقے سے ہی رکھا جائے بہت شکریہ آپ کا دیکھئے اس کو اگر آپ دو طریقے سے دیکھیں ایک تو یہ کہ جو یہ حکومت تشکیل دی گئی ہے یہ جیسے دوہزار اٹھارہ میں ایک حکومت بنائی گئی تھی اور اسٹیبلشمنٹ نے بنائی یہ حکومت بھی منفیکچر کی گئی ہے یہ منفیکچرڈ حکومت ہے اور جو منفیکچرڈ حکومت ہوتی ہے ظاہری بات ہے اس کی credibility کے اوپر بڑے شدید مسائل اس کے ہوتے ہیں اس کی legitimacy کے بڑے شدید مسائل ہوتے ہیں یہ حکومت اسٹیبلشمنٹ کے مرہون منت اور اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے وجود میں آئی ہے یہ تو ایک element اس کا ہو گیا اب جہاں تک بات ان لوگوں کی ہے جیسے میاں جعویل لطیف صاحب ہیں یا رانہ سناؤلہ صاحب ہیں ان کے بارے میں کوئی یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ یہ nobody's ہیں یا ان کی کوئی سیاسی existence نہیں ہے یہ میاں نواز شریف کے دیرینہ ساتھی ہیں دونوں نے جیلیں بھکتی ہیں رانہ سناؤلہ صاحب نے تو death cell تک گئے ہیں اپنے اوپر heroin پر heroin کے پرچے کروائے ہیں انہوں نے اور انہوں نے تو بہت کچھ برداشت کی ہے میاں جعویل لطیف نے بھی بہت کچھ برداشت کی ہے تو یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ یہ کوئی بڑے disgruntled element ہے جس کو پی ایم ایل این نے disown کر دیا ہے حقیقت میں تو یہ میاں نواز شریف صاحب کی جو reflection ہے ان کے بیانیے کا reflection ہے وہ ان شخصیات کے اندر نظر آتا ہے لیکن issue یہاں پر کیا ہے دیکھئے اگر مسلم لیگ نون یہ کہہ رہی ہے جس طرح آپ نے اس کو describe کیا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں سیاسی جماعت اپنی رہا لیکن حکومتی معاملات سے اس کا تعلق نہیں ہوگا یہ اتنا unworkable پورا solution ہوگا یا ایک equation ہوگی وہ اس لیے کہ جو آپ اپنی سیاسی جماعت کے اندر کرتے ہیں یا جو آپ کی سیاسی جماعت کرتی ہے it has a very heavy bearing on the function of the government because government PMLN led government ہے شہباز شریف صاحب PMLN کی ہی وزیراعظم ہے جو اس وقت سے وفاق کے اندر موجود ہے PMLN اس پوری coalition کے اندر وہ coalition جس میں people's party اس اتحادی کی صورت میں کھڑی ہے جو اس دروازے کے اوپر کھڑا ہوا اتحادی ہے جو cabinet کے اندر نہیں ہے ایسی صورتحال میں PMLN ان دونوں چیزوں کو ایک دوسرے سے علیہ دا نہیں کر سکے گی یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ یہ دو شخصیات میاں جاویز عطیب صاحب رانا سنواللہ صاحب ان کو یہ پتا ہے کہ یہ حکومت دھاندلی کے بعد وجود میں آئی ہے ان کو یہ پتا ہے کہ یہ حکومت اس کا mandate نہیں بنتا تھا یہ اس لیے لیکن اس کے باوجود وجود میں آگئی ان کو یہ پتا ہے کہ ہم ووٹ کو عزت دو سے نکل کر وہاں سے چلے اور establishment سے مدد لو تک پہنچ چکے ہیں لہٰذا یہ بڑا damning ہے اور یہ ان کو سمجھ نہیں آتا خاص طور پر رانا سنواللہ صاحب کو کہ بھئی مجھے ریشل ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے میں کیسے ڈیفینڈ کرنا شروع کر دوں اور گالیاں دینا شروع کر دوں طریقے انصاف کو یا کہوں کہ انہیں ووٹ نہیں ملا ووٹ ان کو زیادہ ملا حکومت ہماری بن گئی ساروں کو پتا ہے کہ ہماری حکومت establishment نے بنا دی تو پھر ہم کہاں جائیں ہم ڈیٹوں کی طرح بیٹھ کے یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ بلے بلے بہت کمال اپنے کام کر لیا یہ صرف اب یہ کہنا کیا درست ہوگا کہ رانا سنواللہ صاحب اس بات کا ادراک کرتے ہوئے کہ ووٹ کس کو زیادہ ملا یا پھر جو وہ دوسرا بیان دے چکے میں خوکر صاحب آپ کو ہی ویلکم کہتی ہوں زیگم صاحب کی طرف میں پہلے زیگم صاحب رانا صاحب نے کچھ دن پہلے بیان دیا کہ جو دو تہائی ملنے کی صورت میں یا دلوانے کی صورت میں ہم نے مہنگائی کنٹرول کرنے کا وعدہ کیا تھا سو اب اگر حکومت کی ساکھ کے اوپر اپوزیشن سوال اٹھائے وہ تو ایک بات ہے اپنی پارٹی ہی سوال اٹھا دے تو حکومت کے پاس کیا جواز رہ جاتے ہیں حکومت میں بیٹھے رہنے کا یہ آپ سمجھتے ہیں کہ ایک بڑا سنجیدہ مسئلہ بن چکا ہے مسلم لیگ نون کی حکومت کے لیے یا شہباز صاحب کی حکومت کے لیے دیکھیں رانا صاحب پہلے تو یہ بتائیں کہ دیگ میں مثالہ ڈالا جا سکتا ہے بہت زیادہ ڈالا جا سکتا ہے بہت ہی زیادہ ڈالا جا سکتا ہے یہ تو نہیں ہو سکتا کہ پوری دیکھ ہی مثالے کی پکا دی جائے تو دو تیہی کا تو مطلب ہوتا کہ دیکھ میں مثالے کے علاوہ کچھ ڈالا ہی نہ جاتا اور یہاں تک پہنچانے کے لیے حکومت بنانے کے لیے بھی کافی سارا مثالہ ڈالنا پڑا ہے اور تب جا کے بڑی مشکل سے اتنے نمبر بنے ہیں کہ ملا جلا کے پیپلز پارٹی دیکھیں جو آپ نے مسلم لیگ کی اس وقت کی جو سیچویشن ہے اس وقت ایک نئی طرح کی مسلم لیگ ہے اور جو اصل مسئلہ ہے میاں نواز شریف کیا چاہتے ہیں پارٹی کو اور حکومت کو الگ کر کے میاں صاحب کا ایجنڈا یہاں آنے سے پہلے بڑا کلیر تھا اور میں الیکشن سے پہلے سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ میاں صاحب وزیراعظم بننے میں دلچسپی نہیں رکھتے وزارت عظمہ میں ان کی دلچسپی دوزار تیرہ میں بھی نہیں تھی دوسروں کو انہوں نے چیزیں جو ہیں وہ ڈیلیگیٹ کی ہوئی تھی اس وقت جو ان کا اہم ترین جو ایجنڈا تھا وہ سکسیشن تھا کہ اپنی وراست کو آگے دیا جائے اور انہوں نے وراست میں اپنی شہزادی کو کلیر کر دیا تھا کہ میرے بعد جو تخت ہے وہ سنبھالنا ہے مریم نواز میں تو یہ ان کا بیسک ایجنڈا تھا مسالت کی وجہ بھی سب سے بڑی یہ تھی اس وجہ سے وہ خود اتنے کمپرومائزد ہیں جو مینلی ان کے کمپرومائزد ہونے کی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ رسک نہیں لے سکتے کہ اس وقت جو سکسیشن کا عمل ہے جبکہ مسلم لیگ نواز کا جو تا جو تخت ہے وہ مریم کو شفٹ ہو رہا ہے اس وقت کوئی خطرناک چیز ہو جائے ہمیں پتا ہے کہ کسی بھی ڈائنسٹی میں وہ سیاسی ڈائنسٹی ہو وہ غیر سیاسی ڈائنسٹی ہو جو ٹرانسفر کا وقت ہوتا ہے وہ بڑا خطرناک وقت ہوتا ہے اس وقت کوئی تھوڑی سی بھی چیز ہو جائے تو پھر وہ ڈائنسٹی ہی ختم ہو جاتی ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں وہ پنجاب میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ مریم نواز کو سپورٹ کر رہے ہیں ان کے ساتھ مسلسل رہ کے وہ پیغام دے رہے ہیں کہ جو میری وارث ہے وہ مریم نواز ہے مریم نواز کو وہ مختلف جو وہ طور طریقے بتا رہے ہیں آپ دیکھئے وہ میڈیا میں اٹینشن حاصل کرنے کے لیے پاپولسٹ بننے کے لیے وہی چیزیں دھوڑا رہی ہیں جو میہ نواز شریف کرتے رہے ہیں اور پارٹی بھی اگر وہ اپنے اوپر کنٹرول میں واپس لیتے ہیں تو اس کا بھی بقصد یہ ہوگا کہ وہ پھر اس کنٹرول کو آگے مریم نواز کو سپورٹ کر سکتے ہیں تو یہ سکسیشن کا جو پراسس ہو رہا ہے اس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے سکولوں سے بڑھ کر ایک کھوکر صاحب یہ سیاست اس حوالے سے جب کیابنٹ بنی تھی پی ڈی ایم کے دور میں تو اس وقت ہم نے دیکھا شہباز صاحب اپنی کابینہ سمیت لنڈن میاں صاحب سے مشورہ کرنے کے لیے گئے تھے میاں صاحب ملکی معیشت بطور سابقا کیونکہ وہ پرائم نیسٹر رہ چکے ہیں آئی ایم ایف کے معاملات بڑے بڑے معاملات سے لے کر اب نان کی قیمت کے معاملات کو پنجاب میں بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں ان سے لہور جا کے شہباز صاحب مشورہ نہیں مانگ رہے ہیں ان کی کیابنٹ تو ایک پاکستان کی سینئر سیاسی لیڈر کا اس وقت وہ کس پوزیشن میں ہے کہ کمپرومائزز پر کمپرومائزز کا معاملہ ہے یا وہ واقعی خفا ہے اس پورے سسٹم سے آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس کو اوورال تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ہماری مجورٹی پولٹیکل کلاس ہے وہ ابھی تک منٹلی اور سپیشلی دو جماعتوں پیپلز پارٹی اور مسلمی قنون یہ نوے کی دہائی میں منٹلی بھسے ہوئے ہیں یہ جو نئی امرجنگ ریالٹیز ہیں سیاست کے اندر ان کو اپریشیئٹ نہیں کر پا رہے ایک بڑا ڈسکنیکٹ مجھے نظر آ رہا ہے کہ جو ان کا اپنی ووٹر بیس کے ساتھ ہے یہ ریالائزیشن نہیں ہے اس وقت کے پاکستان مجورٹی آف پاکستان ایک اربن پاکستان ہے اور تیزی سے مزید اربنائز ہوتا ہوا پاکستان ہے اور یہاں پر جو یوتھ بلج ہے جس کا ہم نے مظاہرہ آٹھ فروری کو بھی دیکھا کہ اب وہ ایک بڑا امپاورڈ سیگمنٹ ہے سوسائٹی کا اور مجورٹی میں بھی ہے تو اس کے ساتھ ان کا کنیکشن بند نہیں پا رہا ہے یہ ایک ایسی ایرہ کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں جو ایک ایرہ گزر چکی ہے اور وہ جو پرانے ٹیکٹکس ہیں وہ اب اس ایرہ کے اندر اپنیکبل ہی نہیں رہے گئے تو اوورال تو ایک بہت بڑا ڈسکنیکٹ ہے ان پارٹیز کا اور ان سے کنیکشن بنانا ان کی ترجی ہمیں نظر بھی نہیں آتی ترجی نظر بھی نہیں آتی وہ ترجی اس لیے بھی نظر آتی کہ اگر وہ ترجی ہوتی تو کم از کم ہم ان کے ایکشن کے اندر ان کی سیاست کے اندر کوئی تبدیلی دیکھتے ہیں لیکن وہ ملکل تبدیلی ہے ہی نہیں وہاں پر لیکن آپ کو یہ لگتا ہے کہ جو شکوے میاں صاحب جو گفتگو کر رہے ہیں جعبید صاحب یا پھر رانہ سنولہ صاحب کہیں نہ کہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے اس شکوے نظر آتے ہیں وہ فائدے مند ان کے لیے ثابت ہوگا یا یہ طریقہ درست ہے پھر اگر وہ اسی طرف توجہ رکھیں جہاں ساری طاقت ہے میرا ذاتی خیال یہ ہے اور میرا اپنا انیلیسز یہ ہے کہ میاں صاحب نے کمیٹی ڈال لی ہے وہ واپس آئے واپس آئے الیکشن لڑا الیکشن کے دن کی ان کی ایک سٹیٹمنٹ بڑی معنی خیز تھی جب لاہور وہ اپنا ووٹ کاسٹ کرنے گئے تو وہاں پر کسی صحافی نے ان سے سوال کیا کہ ملک کے جو پرابلمز ہیں تو آپ کے خیال میں کیا مخلوط حکومت وہ پرابلمز حل کر پائے گی نہیں تو میرا صاحب نے ان کو ٹوکا ٹوک کر انہوں نے کہا خدا کا خوف کریں ایسی گفتگو نہ کریں جس کو بھی منڈیٹ ملنا ہے واضح منڈیٹ اس کے پاس ہونا چاہیے تاکہ وہ ملکی مسائل کو سنگل ہینڈیٹلی حل کر سکیں یہ میاں صاحب کا جواب تھا یہی ان کی ایسپیریشن بھی تھی وہ نہیں ملی وہ نہیں مٹیریلائز ہو سکی اور اس کے بعد سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ایک کمیٹی ڈال لی ہے وہ موقع کے انتظار میں ہے جو جعوید لطیف صاحب جو رانا سناولہ صاحب جو گفتگو کر رہے ہیں یہ ایک بیانیاں سیٹ کر رہے ہیں یہ گراؤنڈ تیار کر رہے ہیں میاں صاحب کی بھی یہی گفتگو کی انٹیسپیشن وہ اس چیز کے لیے تیار ہوں گے کہ بھلا باملات اس نہج پہ نہ پہنچ جائیں کہ پنجاب کی حکومت ان کی صاحب زادی کی طرح چلی یہ میکٹر آف ٹائم ہے میرے نزدیک یہ تین مہینے میں ہو یا چھ مہینے میں ہو یہ ہونا ضرور ہے کمیٹی انہوں نے ڈال لی ہے اور یہ گفتگو وہ ضرور کریں گے وہ تیک آن ضرور کریں گے وہ صرف ایک اچھے موقع کے انتظار میں ابھی رانہ صاحب اور جعوید صاحب یہ گراؤنڈ ورک تیار کر رہے ہیں اور جب وہ سمجھیں گے کہ گراؤنڈ ورک اتنا تیار ہو گیا ہے کہ اب میری انٹری ہو جائے تو وہ انٹری ضرور ڈالیں گے لیکن میرا یہ خیال ہے کہ مسلم لیگ نون نے جو پولیٹیکل کیپٹل اپنا برن کر چکے ہیں وہ میاں نواز شریف صاحب کو اس چیز کا احساس نہیں ہے کہ یہ حکومت لینا اس پاور پولیٹکس میں اس برے طریقے سے انڈلج کرنا کہ ان کی جو ماضی کی پچھلے چار پانچ سالوں کی جو پوری سیاست تھی یا آپ یہ سمجھ لیں کہ دوہزار چھے میں چارٹر آف ڈیموکرسی جب انہوں نے سائن کیا مشرف کے مارشل لاغ کے بعد جو میاں صاحب کی سیاست تھی کہ یہ پچھلے اس چھے مہینے اور ایک سال کی سیاست نے کتنا ڈیمج کر دیوں سے ان کے پاس آج مورل ہائی گراؤنڈ وہ گفتگو کرنے کا نہیں موجود اگر دوبارہ وہ یہ گفتگو شروع کریں گے جس کے لیے وہ گراؤنڈ تیار کر رہے ہیں یہ گفتگو پاکستان کے لوگوں نے ماننی نہیں ہے کیونکہ یہ جو ان الیکشنز کے اندر جو کردار ہے ان ساری پولیٹیکل پارٹیز کا خصوصاً مسلم لیگ نون کا وہ اسٹیبلشمنٹ کی حمایت لینے کے حوالے سے اتنا واضح طور پر لوگوں کے سامنے ہے کہ لوگ اس کو مریب صاحب اب ایک اور چیز بھی ڈیمج کر رہی ہے مسلم لیگ نون کے بیانیے کو کل بڑی کشمکش میں نظر آ رہے تھے نون لیگ کے سینئر راہنماء جن کے انٹرویوز ٹی وی پہ کیے جا رہے تھے فیضاباد کمیشن کی رپورٹ کے حوالے سے سو اب یہی سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ جو الزامات اتنے سال لگائے جاتے رہے اس کو کمیشن کے سامنے کیوں نہیں جا کے ان کو دہرایا گیا سو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ایک چیز بیڈلی ریفلیکٹ کر رہے مسلم لیگ نون کے حوالے سے اور اب کل کو اگر کوئی بات کرتے ہیں تو وہ پھر موقع پرستی کے طور پر ہی دیکھا جائے گا دیکھئے یہ we can obviously we can add as many adjectives to it as we possibly can but میرے خیال میں یہ بیڈلی ریفلیکٹ نہیں کر رہا ہے یہ پی ایم ایل این کی حکومت کا جو truth ہے جو اس وقت کی حکومت کا سچ ہے وہ ریفلیکٹ کر رہا ہے کہ بھئی ہم بڑے چودری کے اتنے کانے ہیں کہ ہم اس کے آگے کچھ نہیں کر سکتے لہٰذا مطلب حادفہوں جڑے میں ہیں مربانی کریں یا ہم سے پھٹے سے دسوال نہ کریں اور کیوں ہمیں مطلب طلعے میں ٹھیک ہے even if it means کہ جو آج کے پرائم نیسٹر ہیں ان کو ہی وہ ریپورٹ انڈائٹ کر دے as former chief فرنسٹر پنجاب کہ ان کی حکومت کی غلطی تھی اس وہ کہتے ہیں we are ready to accept that also وہ وزیر داخلہ جو کہ جناب احسن اقبال صاحب جو کہ آپ کو یاد ہوگا ان دنوں اور ایک جگہ پر غالباً میان واشیف صاحب کا trial کے دوران یہ معاملہ تھا وہ کہیں جا رہے تھے ان کو روکا گیا اور غالباً ان کو security forces نہیں کہیں اندر جانے سے روکا تو انہوں نے کہا بڑے frustration میں کہ بنانا ریپبلک یہ کیا ہو رہا ہے اور پھر ایک ہی مجھے لگتا ہے کہ وہ ابسار آدم صاحب تھے جن جو مرد حر ثابت ہوئے اس پورے معاملے کے اندر انہوں نے ایک آواز بلند کی اور اس کا پھر انہوں نے شاید خمیازہ بھی بکھتے رہے ایک اور بھی ہیں خواجہ عاصف صاحب خواجہ عاصف صاحب وزیر دفاع وفاقی وزیر ہو کر وہ بھی تو ریجیکٹ کر رہے اس ریپورٹ کو نہیں نہیں وہ ریجیکٹ کر رہے ہیں وہ ریجیکٹ that is something else وہ ریجیکٹ کر رہے ہیں باقی تو سارے گولی کھا کے بیٹھ گئے ہیں وہ پتہ نہیں اب کس چیز کی ہے وہ paralysis آ جاتا ہے وربل paralysis ہو گیا انہیں یا کیا ہو گیا لیکن مسئلہ یہ ہے وہ بیسیکلی یہ بتا رہے ہیں کہ بھئی ہم نہیں پنگا لے سکتے ہم نہیں لڑ سکتے ٹھیک ہے جو کچھ دے دی نا جو سب کچھ ہو گیا فیڈالفائز امید صاحب کوئی نہیں ان پر کسی نے الزام نہیں لگایا for that matter کسی intelligence operator پر کوئی الزام نہیں لگایا گیا but جو اصل direction ہے اس فیصلے کے اندر فیضاباد دھرنا case کا جو فیصلہ ہے اس کے پیرہ 53 کے اندر جو direction ہے وہ یہ ہے جی ان میں سے ایک یہ ہے کہ intelligence agencies کے mandate کے حوالے سے there has to be a legislation اس کے اس کی statutory form سامنے آئے میں نے وزیر قانون سے حضرت معاف وزیر قانون سے دریافت کرنے کی کوشش کی جنابے والا آپ اس پرانے سے کیا کریں گے انہوں نے کہا بالکل ہم یہ سوچ رہے ہیں اور اس کے اوپر وزیراعظم نے direction بھی دی ہے یہ ہے وہ ہے لیکن میں اور آپ انتظار کریں گے کہ کیا ایک نہیں all three intelligence agencies ان کا mandate کیا اس کو statutory protection ملے گی یا اس کا ambit clear ہوگا یا پتہ لگے گا وہ کیا کر سکتے اور کیا نہیں کہا سکتے وہ بھی گیا تو قانون کی تو برمار پڑی ہے ہمارے ملک میں سیکڑوں قوانین ہیں جو لیکن ان پہ عمل درامت کے سطح تک ہو پائے گا یہ important ہے زیگم صاحب اب یہ ایک وجہ ہے آپ کے خیال میں جس کی وجہ سے ہم کسی بھی معاملے کی تہہ تک نہیں پہنچ پاتے ہم نے ہمیشہ یہی دیکھا اس قسم کے معاملات ہیں وہ بیانات کی نظر ہی ہو جاتے ہیں اس قسم کے کمیشنز اور ان کی انکوائریز کے اس حوالے سے تو البتہ بڑا ایک سخت قسم کا فیصلہ عدالت کا موجود ہے لیکن جب سوٹ کرتا ہے سیاستدانوں کو وہ الزام لگاتے ہیں ہر ٹاک شو میں آ کر لگاتے ہیں لیکن جب کمفٹیبلی وفاق میں اور ایک صوبے کے اندر حکومت میں بیٹھے ہو ون پیج کا محول ہو تو اس وقت وہ ساری چیزیں جو ہے وہ اس سے پیچھے آٹ جاتے ہیں تو یہ آپ کے نظر میں آئندہ کیا حیثیت ہوگی اگر اس قسم کے کوئی الزامات لگائے گئے خاص کر ایسے وقت میں جب چھے جج صاحبان کا الزامات کا مداخلت کے حوالے سے ایک بڑا سنجیدہ معاملہ ملک کے اندر چل رہا ہے تو ابھی پی ٹی آئی کی باری ہے نا الزامات لگانے کی دباؤ ڈالنے کی وہ کچھ جو کل مسلم لیگ نواز کر رہی تھی آج پی ٹی آئی کر رہی ہے اس وقت پی ٹی آئی بڑی لادلی تھی ابھی مسلم لیگ نواز بڑی لادلی ہے اب آپ مجھے بتائیے جب جا کے شاید خاکان عباس ہی ایسا سٹیٹمنٹ دیں گے ایسا نقبال اس طرح کا سٹیٹمنٹ دیں گے شہباز شریف اس طرح کا سٹیٹمنٹ لیں گے اپنے ذمہ الزام لگا لیں گے لیکن جس پہ الزام لگانا ہے اس کی طرف انگلی وہ کھڑی نہیں کریں گے تو پھر کیا ہوگا آپ نے خاجہ آصف کا کہا وہ کیسے مردے ہو رہے ہیں وہ بھی ہمیں معلوم ہے شاید آپ کو یاد ہوگا کہ قومی اسمبلی کے کمیٹی روم نمبر دو میں تمام ایم ایل ایز کو کٹھے کر کے انہوں نے کہا تھا کہ حکم آیا ہے کہ باجوہ کو باجوہ صاحب کو ہم نے ایکسٹینشن دینی ہے اور خالی باجوہ کو ایکسٹینشن نہیں دینی قانون پاس کرنا ہے کہ آئندہ جو بھی چاہے وہ ایکسٹینشن لے سکے کوئی قانون نے رکاوٹ نہ ہو یہ تھے خاجہ آصف صاحب اور کوئی نہیں بولا تھا صرف ایک بندہ بولا تھا اور اس کے علاوہ کوئی نہیں بولا تھا اور خاجہ صاحب نے کہا نہیں بس حکم آیا تو یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے دیکھیں جب سے ان کے معاملات تیہ ہوئے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے تیہ ہونے سے آپ دیکھیں باجوہ صاحب کو جب ایکسٹینشن دی اس وقت تو یہ زیر عطاب تھے تو انہوں نے گیون کرنا پہلے شروع کیا انہوں نے تابع داری کرنی پہلے شروع کی اس کے بعد ان کو ریایات ملنے شروع اب تو اس وقت جو ان کے حالات ہیں جس طرح سے یہ حکومت میں آئے ہیں جتنے یہ کمپرومائز ہیں اور جتنے یہ خوف زدہ ہیں عوام سے خوف زدہ ہیں ووٹر سے خوف زدہ ہیں الیکشن سے خوف زدہ ہیں سیاسی عمل سے خوف زدہ ہیں پھر میں نے عرض کیا کہ اس وقت سب کی آپ عمریں دیکھیں کہ تمام ہماری یہ جو پارٹیاں ہیں جن کو مصطفیٰ نے آپ نے کہا کہ انہیسا کہاں پہنچ چکی ہے اور اس وقت ان کا عوام کی نفس پہ کوئی ہاتھ نہیں خاص طرح پہ نوجوان نفس سے کوئی تعلق نہیں ان سب چیزوں سے یہ خوف زدہ ہیں اس وجہ سے اتنی کمپرومائز ہیں اور اسی وجہ سے یہ ہمیں ادھر لے کر جا رہے ہیں جدھر پاکستان کا جانا نہیں بنتا ویسے کھوکر صاحب ڈسکنیکٹ کی آپ بھی بات اکثر کرتے ہیں اس روی بھی آپ نے یہ بات زگم صاحب بھی کر رہے ہیں ڈسکنیکٹ کا عالم یہ بھی ہے کہ یہ اسرائیل غزہ وار کے تناظر میں پاکستان اور دنیا بار میں بہت سارے برینڈز ہیں ایسے جن کا لوگوں نے بوائکوٹ کیا ہوا ہے تو ہمارے سیاستدان کئی دفعہ وہ بھی سمجھ نہیں پاتے ہیں کہ وہ برینڈز بھی یوز کرتے ہو اس کو پبلک کر رہے ہوتے ہیں یہ جو سارا معاملہ ہے یہ کس کا فیلئر ہے یہاں پر ہم یہ کہیں کہ سیاستدان یہ سارے رہنما جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں وہ کمزور اور بے بس ہیں یا پھر کمپرومائزڈ ہیں اور یہی ان کے پاس ایک وے آؤٹ ہے حکومت میں رہنے کا اپنی اپنی سلامت رہنے کا دونوں چیزیں کمپرومائزڈ بھی ہیں اور بے بس بھی ہیں اور دونوں کا انٹر پلے آپس میں کیونکہ کمپرومائزڈ ہیں تو اس وجہ سے بے بسی ہے نیشنل انٹرسٹ میں تھا دوہزار اٹھارہ میں کہ تحریک انصاف کی حمایت کی جائے اس وقت یہ سبق پڑھایا گیا اس دوہزار اٹھارہ کے اس سبق سے پہلے چند سالوں کی ففت جنریشن وارفیر کا بیانیہ تھا کی بورڈ واریئرز تھے اور پھر آج نیشنل انٹرسٹ میں یہ ہے کہ تحریک انصاف یا پی ٹی آئی جو ہے وہ اب اس کو سیاسی منظر نامے سے ہٹایا جائے تو سوال ہمارے لئے یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ نیشنل انٹرسٹ جو ہے دوہزار اٹھارہ میں کچھ اور تھا دوہزار چوبیس میں آج کچھ اور ہے دوہزار تیس میں اگر آپ کی صلاح ہو گئی تو یہ کچھ اور ہو جائے گا پاکستان اس سیاست کا اس چیز کا متحمل ہو سکتا ہے یا نہیں آج جو ہمارے جو فگرز ہیں ہمیں اللہ کرے کہ یہ جو سعودی ایف ڈی آئی کی بات ہو رہی ہے آئی ایم ایف سے جو ہمیں بڑا پروگرام چاہیے although وہ tough conditions پر ملے گا ملے پاکستان کو پاکستان میں تھوڑی financial stability آئے لیکن جو حالات ہیں وہ تو اس نہج پہ پہنچ گیا ہے نا کہ ورلڈ بینک کی ابھی کچھ دن پہلے ریپورٹ آئی کہ ایک کروڑ پاکستانی مزید سطح قربت سے نیچے چلا جائے گا اس وقت already 9 کروڑ پاکستانی سطح قربت سے نیچے ہے یہ 40 فیصد ہے پاکستان کا پاکستان کے اندر اس وقت یہ صورتحال ہے کہ لوگ اس ملک کو چھوڑ کر نکلنا چاہتے ہیں تعریف کی سب سے بڑی migration ہوئی ہے پچھلے ساتھ آپ کا جتنا talented پڑا لکھا طبقہ ہے they're living in droves تو ہم اس صورتحال کا ادراک ہی نہیں کر پا رہے ہیں کہ پاکستان کی جو governance ہے وہ اتنی complex ہو چکی ہے 25 کورڈ لوگ ہیں تعلیم صحت کا نظام موجود نہیں ہے کوئی delivery system نہیں ہے ریاست کا کوئی ایسا جو نظام بچا کچھا تھا وہ سارا کا سارا crumble کر رہے ہیں آپ کی security کی صورتحال اتنی خراب ہو چکی ہے کہ یہ جو پچھلا سال گزرا 2023 کا اس میں security forces کی اتنی شہتیں ہوئیں جتنی 2013 میں آج سے 10 سال پہلے ہوئی تھی 11 سال پہلے bad failure disastrous failure ہے ہماری افغان policy کا چیز کیا ٹھیک آپ کی گفتگو ہے میں ایک shot break کی طرف جانا ہے میں ضرور جانا چاہوں گی آپ سے کہ ہم اکثر آپ سے بھی بات کرتے رہتے ہیں یہ ہم domain کی discussion کیونکہ جس قسم کا ردعمل یہ نون لیگ کی طرف سے آ رہا ہے اس کو اب ایک طرف رکھتے ہوئے governance اور ملکی جو معاشی حالات ہیں اس کا آپ بھی اظہار کر رہے ہیں اب صرف اسی طرف توجہ رکھی جائے شہباز شریف صاحب تو اسی policy کے ساتھ چلتے ہیں ان کی حکومت پریس کانفرنس کرتی ہے تو ان تمام معاملات کو ایک طرف رکھتے ہوئے وہ day to day بزنس کے حوالے سے ہی بات کر رہے ہیں ایک shot break اس کے بعد ہم جب واپس آئیں گے اس پہ بھی بات کریں گے اور یہ بھی کہ کیا پی ٹی آئی کی صلاح ہو سکتی ہے shot break کے بعد break کے بعد خوش آمدید پی ٹی آئی اچانک سے confidence دکھا رہی ہے آپ کو یاد ہوگا چند دن پہلے ایک اہم ملاقات بھی ہوئی تھی پشاور میں اور کے پی کی جو کیابنٹ ہے ان کو ایک اہم افتار ڈینر کے اوپر invite کیا گیا تھا اس کے بعد سے اب جو سی ایم کابینہ کے جو ہیڈ ہیں خیبر پختونخواہ کے وزیرعالہ گنڈاپور صاحب اب جو انہوں نے گفتگو کیا ہم آپ کو سناتے ہیں ڈیل اور معایدے میں انہوں نے فرق بیان کیا ہے سنیے اس کے اوپر ہم بات کریں گے یہ جو لفز ہے نا ڈیل یہ گلت لفز ہے معایدے ہوتے ہیں اسلاح کے بعد کوئی غلطی مانتا ہے آگے کے لیے قوم کی بہتری کے لیے کوئی معایدہ کر ہوتا ہے اس نے کوئی اعتراض نہیں ہے یہ گنڈاپور صاحب نے اس کو بیان کیا تو مریب صاحب یہ جو بات انہوں نے کی کہ اگر کوئی اصلاح کر کے غلطی مانتا ہے تو پھر معایدہ ہوتا ہے اس پہ کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا یہ باتیں کرنے کی پوزیشن میں پی ٹی آئے اس وقت آ چکی ہے آپ کا تجزیہ اور اطلاعات کیا کہتے ہیں دیکھئے تھوڑا سا ایک وہ بڑا یہ معایدے اور ڈیل میں اتنا ہی فرق ہے جتنا تھپر اور چپیڑ میں ہے دونوں کا امپیکٹ ایک ہی ہوتا ہے یہ اور آپ معایدہ کر لیں آپ اس کو شگر کوٹ کر لیں کیلئے ہمارا معایدہ ہوا ہے دونوں کاموں میں نتیجہ ایک ہی نکلتا ہے کہ کوئی ایک فریق کسی دور کے دوسرے کے آگے سبمٹ کرتا ہے اور وہ بلنکس دی آئے فرس اور وہ والا چکر ہے اور کون کرتا ہے ہمارے ملک میں تاریخی طور پر اگر دیکھا جائے تو اسٹیبلشمنٹ بہت تگڑی ہے اور جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بہت زیادہ تگڑی ہے مسالہ بھی جس طرح زیمان خان صاحب نے بھی کہا مسالہ ہی بڑا تیز ہے اور وہ ہے بھی وہ دیگی مسالہ اس سے وہ آپ کو پتا ہے کھانے کے بعد بھی اس کے اثرات رہتے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ جو عمران خان صاحب جس جگہ پر پہنچ چکے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ وہ انہوں نے یہ آج جو آج اب ان کی سٹیٹمنٹ ہے جو کہ اب باقیدہ طور پر ان کی اپنے ٹویٹر ہینڈل سے آگئی ہے جس پہ وہ ڈائریکٹ الزام لکھا رہے ہیں پاکستان کے آرمی چیف کے اوپر بسیکلی یہ لڑائی ان کی اور آرمی چیف کی ہے یہ جو حکومت ہے یہ تو اس کے اندر اتنی ریلیونٹ بلکہ بالکل بھی ریلیونٹ نہیں ہے امران خان صاحب جنرل آسم منیر اور آرمی چیف ان کے ساتھ تو یہ تو پرسنل ہے اور اگر دیکھا جائے تو یہ لڑائی شروع بھی پرسنل لیول پر ہی ہوئی تھی اور امران خان صاحب کیوں اتنے زیادہ خائف تھے کہ آسینل آسم منیر صاحب نہ آرمی چیف بنے جو ان کی انٹریگ تھی اگست دو ہزار بائیس کے بعد سے جو کی گئی اور جو اسلامباد میں جیسے کوکر صاحب کو پتا ہے اسلامباد کے اندر جو ہواین تھی وہ کیا کہہ رہی تھی اکتوبر دو ہزار بائیس کے اندر اور نومبر دو ہزار بائیس کے اندر وہ اتنا کچھ تھا کہ اور اس وقت کی حکومت بھی بس ڈاوہ ڈول تھی کہ ہم آج گئے یا کل گئے میں نے اس وقت لکھا بھی it's very much there میں نے the news میں لکھا بھی اور میں نے اس بات کو متعدد دفعہ کہا کہ امران خان صاحب کی again it may sound میرے خال میں تھوڑا سا وہ slang ہے but جیسے ہم کہتے ہیں نا کسی کی سیاسی منجی ٹھوک گئی ہے تو وہ امران خان صاحب نے اپنی سیاسی جارپائی ٹھوک لی تھی اس وقت کیونکہ انہوں نے وہ کہہ دیا تھا جو جس کا سیاسی فال آؤٹ بہت بڑا ہونا تھا اور وہ ہوا جتنا مرضی کوئی برا بھلا کسی کو کہے لیکن اس کا سیاسی فال آؤٹ ہوا پھر جو اس کا کلمنیشن پوائنٹ تھا وہ نو میں ہی تھا جس کو پوری فوج یا سب کچھ جو تھا وہ باقاعدہ طور پر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک میوٹنی کی سازش تھی جنرل آسمانیر کے خلاف کیونکہ اس کی evidence یہ بھی ملتی ہے کہ خود DJI SPR نے کہا کہ ہم نے حاضر سرویس اور ریٹائر لوگوں کو راؤنڈ اپ کیا ہے کچھ لوگوں کو فارغ بھی کیا گیا کچھ بلیب ابھی بھی house arrest ہے یہ ایسا نہیں تھا کہ there was no method behind this madness اب جو کچھ ہو رہا ہے with this happening I don't see a turn میں منیب صاحب اگر آپ اجازت دیں میں یہ پوچھنا جا رہی ہوں اب حالات کیا بدلے ہیں اس کے بعد پھر election بھی تو ہوا اس میں پی ٹی آئے بہت بڑی کامیابی کو کلیم کرتی ہے اس کے ساتھ ساتھ چند دن پہلے کچھ اسی طرح کے بیانات کا سلسلہ تھا تو ہمارے کچھ میڈیا کے کالیگز نے ذرائع سے کوٹ کیا اداروں کے حوالے سے کہ جب تک مافی نہیں مانگتے دونوں طرف سے مافی اور غلطی کے اعتراف کی بات ہو رہی ہے سو آپ کے خیال میں کچھ تبدیلی ہے وہاں پر کہ اب بعد نو مائے پہ مافی تک آ چکی ہے کہ اگر مافی مانگ لیں غلطی کا اعتراف کر لیں پی ٹی آئے تو شاید کوئی گنجائش بنے باتشیت کی نہیں میرا نہیں خیال کہ وہ مافی امران خان صاحب مانگیں گے وہ تو ابھی بھی دیکھیں ان کی پوری جماعت سانیہ 9 مہی کو فالس فلیگ آپریشن کہتی ہے اور وہ سمچھتے ہیں وہ جھوٹ بول رہے ہیں اور یہ created ہے اور امران خان صاحب کے خلاف تمام چارجز ہیں 9 مہی سے ریلیٹڈ وہ بوچڈ up چارجز ہیں ان فاکٹ یہ خود اورکسٹریٹ کیا گیا تھا اسٹیبلشمنٹ کی جانب جو سے جو سانیہ 9 مہی تھا whereas on the contrary اگر آپ دیکھیں تو وہ سانیہ 9 مہی which what exactly led to سانیہ 9 مہی تو آپ کو بہت سی چیزوں کا تو پتہ لگ جاتا ہے کہ جو ذہن سازی ہو رہی تھی جو سب کچھ ہو رہا تھا basically تو میں آپ کو بتاؤں اس میں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ امران خان کی جماعت نے غلط کیا بالکل کیا سانیہ 9 مہی بہت برا ہے لیکن یہ بھی تو فیکٹ ہے نا کہ ہمارے ملک میں اسٹیبلشمنٹ سیاست کے اندر involved تھی ہے اور بدقسمتی سے رہے گی صحیح زیگم صاحب اگر کوئی چانسز جو خان صاحب بیانات دے رہے ہیں تو بات چیت کے اگر کوئی چانسز ہیں بھی تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس قسم کے بیانات سے مادوم ہو رہے ہیں اور ساتھ ہی کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ کسی بھی سیاسی جماعت کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راستہ بند ہو جاتا ہے ہم نے تو لوگوں کے کیو پر کاٹا لگتے ہوئے بھی دیکھا ان کو دوبارہ اقتدار میں آتے ہوئے بھی دیکھا اس کی ایک مثال مسلم لیگ نون ہے اس وقت موجود میں نے خیال کہ کسی بھی جماعت کے لیے ہمیشہ کے لیے راستہ بند ہوتا ہے ہم نے پہلے بھی دیکھا کہ ایسے بھی معاملات تھے انیس ستر میں جو جماعتیں بقاعدہ اصلی میوٹری میں شامل تھیں ان لیڈرز کو بھی ہم نے مین سٹیم کیا واپس کیا اور اس وقت تو ہم ملکی سب سے بڑی جماعت کی بات کریں جو اس وقت سب سے بڑی جماعت ہے نو بی سے ہمیں آگے جانے کی ضرورت ہے لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ عمران خان میں ایک طرح سے پرسنل ایک ڈیسپریشن ہے ناراضگی ہے کہ ان سے بات نہیں ہو رہی پی ٹی آئی کو تو ریعتیں مل رہی ہیں آپ دیکھیں پی ٹی آئی کو تو واپس مین سٹیم کیا گیا ہے اور کیا جا رہا ہے اس کے لیڈرز کو بھی ان کے لیڈرز کو رہا بھی کیا گیا ہے ان کے لیڈرز جو چھپے ہوئے تھے واپس آکے سیاست میں دوبارہ شامل ہوئے ہیں قومی اسمبلی میں لیڈر اف دا اپوزیشن بھی بن گئے ہیں پارلیمانی اپوزیشن بھی کر رہے ہیں ان کے پاس کے پی کی جو ہے وہ حکومت بھی آ گئی ہے وہاں حکومت بھی چلا رہے ہیں بہت سیاہ اور دوسری رجائیتیں ملی ہیں تو ایک طرف سے تو ان کو ناملائز کیا جا رہا ہے ماحول آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جس طرح کی ناملائزیشن ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ عمران خان کو کوئی ریایت ملتی نظر نہیں آ رہی اور ان لوگوں کو جن کو سمجھا جا رہا ہے کہ یہ نو مئی میں واقعی ملوث تھے ان کو بھی کوئی ریایت ملتی نظر نہیں آ رہی تو یہ میرے خیال پہ عمران خان کیلئے زیادہ پریشانی کی بات ہے اگر کسی کو بھی ریایت نہ مل رہی ہوتی ایک ابنومل سیچویشن ہوتی تو پھر پارٹی کی طرف سے بھی ایک دباؤ ہوتا لیکن ایک طرف تو اب سٹیم وال بھی کھول دیا گیا ہے وہ بھاپ بھی باہر نکل رہی ہے صورتحال بھی نومنائز ہو رہی ہے اور بظاہر عمران خان سے کوئی بات بھی نہیں کر رہا اور عمران خان بھی اس کے جواب میں زیادہ سے زیادہ سخت بیان ٹھوک رہے ہیں اور وہ اپنی پارٹی کو بھی مسلسل یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ مظاہروں کی طرف جاؤ آپ کھڑے ہو لیکن مجھے نہیں لگتا کہ پارٹی جو ہے وہ اس طرح کے اب سویسائیڈ کے موٹ میں ہیں خوکر صاحب یہ معافی تلافی پر معاملات اب سیٹل ہو جانے چاہیے معاملہ تو بہت سنجیدہ ہے جس کے اوپر منیب صاحب نے بھی بات کی کہ کیا حالات بنے نو مائے کو ریاست پر حملے کی کئی عرصہ بات ہوتی رہی لیکن اب بات تو اس نہج کے اوپر پہنچ چکی ہے جہاں نون لیگ بھی شکوا کرتی ہے کہ نو مائے کہ یہ پولیٹک کوالیٹسائز ہو چکا ہے یہ معاملہ وہ شکوا کرتے ہیں کہ ان لوگوں کو سزائیں کیوں نہیں دی جاری اس کا سیاست میں استعمال ہو رہا ہے اور جو ریاستی ادارہ ہے اس کی ساکھ بھی بہت اہم ہے اس کمیشن کی رپورٹ کے اندر کل جو تجویز دی گئی ہے اس کے اندر ساکھ کو بحال رکھنے کے حوالے سے ہی تجویز دی گئی ہے اقتامات کرنے کی سو آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ اب معاملہ سیٹل ہونے کی طرف جانا ہے دیکھیں میرے خال سے ایک چیز جو اٹلیسٹ بڑی کلیریٹی کی ساتھ ہمیں کہنی چاہیے کہ سیاست کے اندر وائلنس جو ہے اس کا انصر کسی صورت بھی سپورٹ نہیں کیا جا سکتا نائنٹ اوف میں ایک واقعہ ہوا اس واقعے کے نتیجے میں جو لوگ اس کے اندر شامل تھے یا جو جنہوں نے کنسپائر کیا جنہوں نے اس پورے اس کو ڈیزائن کیا ان کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے امریکہ میں آپ دیکھیں کیپٹل ہیل کی اوپر جو حملہ ہوا ایک ایک شخص کو کیا وہاں پر ایک فری اینڈ فیر ٹرائل کے نتیجے میں سزا نہیں ہوئی اٹھارہ اٹھارہ سال تک سزائیں دی گئیں سزا وہاں پر جو لوگ آرسن میں اور اس چیز میں ملوث تھے ان کو سزا ملنی چاہیے اور ان کے اس عمل کے نتیجے میں شخصیت پر سوال نہیں اٹھایا گیا دیکھیں مافی کس چیز کی مافی جو جنہوں نے کوئی کرمنل ایکٹ کیا ہے کیا ہمارے آئین اور قانون کے اندر کوئی ایسی گنجائش ہے کہ آپ ان کو مافیاں دے سکتے ہیں یہ ایک چیز اس کے بارے میں آپ کو ایک نظر رکھنی ہوگی اور جہاں تک اس چیز کا سوال ہے کہ اس نائنٹ آف می کو آپ پرسیکیوشن کے لیے جسٹیفیکیشن نہیں بنا سکتے جو لوگ اس میں شامل تھے جتنے بھی تھے ان کی ہاتھ تک ٹھیک ہے لیکن اس کے بعد جو کچھ ہوتا رہا پرسیکیوشن میں وہ پرسیکیوشن میں بڑا فرق ہے جو تحریک انصاف کے لوگوں کے ساتھ ہوا اس کی بنیاد پر وہ غلط ہوا اور پھر جو ان کو اس کے بہت سی چیزیں ایسی ہوئیں جس طرح ان کا انتخابی نشان الیکشنز میں لے لیا گیا ان کو کیمپین کی اجازت نہیں دی گئی ان کی اوپر سختیاں تھی وہ نہیں ہونا چاہیے تھا تو ہمیں میرے خیال سے یہ بڑی میرے خیال میں ایک واضح تفریق کرنی چاہیے کہ جو پرپیٹریٹرز تھے ان کو بالکل اس کی سزا ملنی چاہیے اور جو لوگ اس کے اندر شامل نہیں تھے لیکن جو سارا کچھ ہوتا آپ نے سمجھتے ہیں متنازع ہو چکی تمام کاروائی جو سیاسی معاملات اس کی آرڈ میں ہوتے رہے پریس کانفرنسز کا سلسل ہو اس کے اندر دیکھیں نا جو لوگ اس کے اندر کہا جاتا ہے کنکلوسیفلی تو ہم نہیں کہا سکتے کیونکہ ان کے خلاف کوئی ایسی کوٹ کے ذریعہ ہمیں فائنڈنگ نہیں نظر آئی لیکن جن لوگوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اس میں شامل تھے جنہوں نے پریس کانفرنسز کی وہ پھر صاف اور شفاف ہو گئے اور پھر جو انویسٹیگیشنز تھی وہ بھی اس طریقے سے نہیں کی جا سکیں جس کی اوپر سپریم کوٹ نے بھی اور دیگر عدالتوں نے بھی اپنی ناغواری کا اظہار کیا اپنے فیصلوں کے ذریعے کیا وہ اسی وجہ سے کیا کہ آپ ٹھیک طریقے سے نہ انویسٹیگیٹ کر سکیں نہ آپ پروسیکیوٹ کر سکیں اور پھر ہم یہ یہ آن ریکارڈ آئی ایس پی آر نے کہا تو صحیح کہ کچھ لوگ جو تھے نائنٹھ او میے سے ریلیٹیڈ جو لیپسز ہوئے ہم نے بھی اپنے دارے سے فارق کیے لیکن یہ باتیں کھل کر سامنے آنی چاہیے تو وہ میرے خیال سے جو لیک آف کلیریٹی تھی اس کی وجہ سے بہت زیادہ ابحام پیدا ہوئے اور جو اس کی پلٹیسائزیشن ہے ظاہری بات ہے پی ٹی آئی نے اپنا ایک موقف بنایا جس طرح مونیب بھائی کہہ رہے تھے کہ ان کے نزدی کی ایک فالس فلیگ آپریشن تھا لیکن بہت سے ہم لوگ جانتے ہیں کہ یہ فالس فلیگ آپریشن نہیں تھا پی ٹی آئی کے لوگ موجود تھے وہاں پر یہ چیزیں ہو رہی تھی تو ظاہری بات ہے انہوں نے بھی پلٹیسائز کرنے کی خوشی کی لیکن اس میں قانون اور انصاف کے ادارے جو ہیں ہمارے وہ اس حد تک کمپرمائز ہو چکے ہیں کہ انہوں نے بھی کوئی خاص توجہ نہیں دی کہ ہم اس معاملے میں انصاف کر سکیں اور ایک اگزامپل سیٹ کر سکیں کہ سیاست میں آپ سیاست کے اندر ضرور جو فوج کی جو انوالمنٹ ہے پولیٹکس میں اس کو آپ ضرور کرتے رہے لیکن جو اس طرح کا عمل ہے اسی کوئی کنجائش نہیں ہے بلکل ایک شارٹ بریک واپس آئیں گے ہم بات کریں گے پی آئے چھ جماعتی اتحاد کے ساتھ احتجاج کر رہی ہے اور محمود خان اچکزئی صاحب بڑے سنجیدہ قسم کی پی ٹی آئے کے حق میں مطالبہ کر رہے ہیں وہ تو تمام پی ٹی آئے کے قائد کے کیسز کو ختم کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں کیا ایک پورا سر احتجاج کر سکتی ہے پی ٹی آئے کیا مولانا صاحب کو بھی ساتھ شامل کر سکتی ہے اس پہ بات کرتے ہیں گریک کے بعد پی ٹی آئے کے شعر افضل مروت صاحب مشہور زمانہ اب تو شخصیت ہو چکے ہیں پی ٹی آئے سے منسلک بلخصوص ہو تو سوشل میڈیا پہ بھی بہت زیادہ مقبول ہے وہ اس قسم کے بیانات دے دیتے ہیں جس جو پارٹی اس سے اظہار لا تعلقی کرتی ہے لیکن اس پار انہوں نے اتنا سخت بیان دے دیا جس کے پر پوری پارٹی وضاحتیں پیش کر رہی ہے کل سے یہ مروت صاحب نے کہا کہ یہ جو ریجیم چینج ہوا تھا اس میں صرف امریکہ نہیں بلکہ سعودی عرب بھی شامل تھا اس پہ ان کی پارٹی نے لا تعلقی کے لیے اوفیشلی سٹیٹمنٹ بھی جاری کیا کہ یہ پارٹی کے پالیسی بیان نہیں ہے اور ساتھ ہی عمر عیوب صاحب نے بھی جو کل گفتگو کی تھی اس پہ انہوں نے کہا کہ حکومت سے ہمارے جتنے بھی اختلافات ہوں ہم یہ سرمایہ کاری آنے کے جو معاملات ہیں سعودی وفد کا آنا اس کو ہم ویلکم کرتے ہیں سو آج حالات یہ ہیں کہ پی ٹی آئی کے لیڈران سوشل میڈیا پہ ایک کے بعد ایک بیان جاری کر رہے ہیں سعودی عرب کی حمایت میں سو کھوکر صاحب یہ اب اس پہ مروت صاحب نے بھی جو ہے وہ اپنے الفاظ واپس لے لی انہوں نے کہا یہ میری ذاتی رائے تھی سو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ باتیں ایک طرف ہو رہی ہیں پارٹی کے اندر جو بیانات ہیں جس قسم کے اور دوسری طرف ایک جنون کنسرن جو مبینہ دھاندلی کے حوالے سے ہے جس پہ آپ نے بھی سیکنڈ کیا اپنے آپ کے جو مخالف کینڈیڈیٹ تھے ان کے کنسرن کو سو وہ افیکٹ کرے گا ان کے سہتجاج کو جس میں ان کے ساتھ چھ جماعتیں شامل ہو چکی ہیں اس وقت دیکھیں میرے خیال میں پی ٹی آئی اس وقت فیکشنلزم کا شکار ہے اس کے اندر واضح طور پر دو تین فیکشنز سامنے ایک لیڈرشپ کا فقدان ہے کوئی ایک دوسرے کو نہیں مانتا کوئی تیسرے کو نہیں مانتا اور کل میں ایک ٹاک شو پہ تھا وہاں پر بشرا بی بی کی جو بہن ہے وہ بھی اس ٹاک شو میں موجود تھیں اور انہوں نے بڑا شدید کرٹیسائز کیا جو وقلا کی جو پرفارمنس ہے اور آڑے ہاتھوں انہوں نے لیا جو وکیل رہنمائے پاکستان تحریک انصاف کے تو وہ تو بڑا کلیرلی نظر آ رہا ہے کہ کوئی ایک ڈریکشن نہیں ہے پارٹی کی ان کے اندر ایک کنفیوزن ہے اور اس کنفیوزن میں کوئی کیا پوزیشن لے لیتا ہے کوئی کیا پوزیشن لے لیتا ہے لیکن جو سعودی عرب کے حوالے سے بیان ہے ایک کانٹیکسٹ بیک گراؤنڈ میں موجود ہے جس کا ہمیں علم ہوا کہ کتنا نون سیریسلی اس ملک کے ساتھ تعلقات کو لیا گیا ایسی گفتگو کی گئی جس کے نتیجے میں تعلقات کافی خراب ہوئے اور شیرفزل مرمت صاحب کا یہ بیان دینا اور اس کے بعد بھلے انہوں نے اس کو واپس لے لیا ہو لیکن اس کانٹیکسٹ میں دیکھیں تو پی ٹی آئے کے لیے اس وقت انٹرنیشنل سپورٹ بلکل ختم ہو چکی ہے اور وہ ختم ہونے کی وجہ ان کی اپنی پولٹیکس ہے ڈومیسٹیکلی ان کے ساتھ کوئی پولٹیکل پلیئر انگیج کرنے کے لیے تیار نہیں ہے ہر کسی کو وہ اپنا دشمن سمجھتے ہیں یہ ان کی سیاست کے اندر ایک خامی ہے جو اتحاد بنا ہے تحریک تحفظ آئین کے نام سے ان کے جو گولز ہیں obviously وہ تو nobody can disagree with it کہ پاکستان کے اندر جو دھانلی ہوئی ہے elections میں یا form 47 جس طریقے سے بانٹے گئے ہیں اور form 47 کے نتیجے میں جس طریقے سے ایک اسیمبلی اور حکمران impose کیے گئے ہیں پاکستان کے لوگوں پر تو اس پہ تو کسی کو اتراز ہی نہیں ہے اور آئین کی supremacy پر کسی کو اتراز نہیں ہے لیکن اس طرح کی جو گفتگو ہے وہ میں خالصے ultimately ان کے لیے ان کے مشکلات ہیں ان میں اضافہ ہی کرے گا مریب صاحب یہ جو احتجاج پی ٹی آئے کے ساتھ چھے جماعتیں ملی ہیں اس میں محمود خان اچکزئی صاحب بھی ہیں جو پاکستانی سیاست میں ایک بڑی پاورفل آواز ہیں اور انہوں نے مطالبہ کیا خان صاحب کے تمام کیسز ختم کرنے کا تو آپ کے خیال میں جو حکومتی حلقیں ہیں یا اسٹیبلشمنٹ کی حلقیں ہیں ان میں کہیں نہ کہیں کوئی حلچل یا کنسرن اس احتجاج سے ریلیٹڈ آپ کو نظر آتا ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ موجود ہے بالخصوص اگر مولانا صاحب بھی اس میں شامل ہو گئے ابھی مولانا صاحب سے بات چیت چل رہی ہے کیونکہ ایک مس حیپ ہو گیا تھا جلسہ چل رہا تھا اور وہاں مولانا صاحب کے خلاف ڈیزل کے نعرے لگ گئے اب پی ٹی آئے ان کو اپنی پوزیشن ایکسپلین کرنے کی کوشش کر ہی رہی تھی کہ گنڈا پور صاحب نے آج ایک اور بیان دے دیا جس میں بھی کہتے ہیں کہ مولانا صاحب جو ہے وہ صرف ایک عہدہ ملنے کی مار ہیں تو اب آپ بتائیے کہ کوئی ایک پور اثر احتجاج کا راستہ آپ کو نظر آ رہا ہے ایک ہوتا ہوا دیکھئے اسٹیبلشمنٹ کے لیے یقینی طور پر یہ کنسرن بنے گا لیکن اس پر بنے گا جب اس احتجاج کا حصہ ہوں گے یا اس کے پیچھے اپنی لوگ کھڑے کر دیں گے تب یقینی طور پر یہ ان کا کنسرن ہوگا کہ ہم نے اس احتجاج کی مجد سے حکومت کو دی سٹیبلائز کیسے کرنا ہے لیکن کیونکہ میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ملک میں روایتی طور پر اگر دیکھا جائے جو کیٹلسٹ آف چینج ہے یا ایجنٹ آف چینج ہے وہ بدقسمتی سے نہ عوام ہیں نہ سیاسی جماعتیں ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ رہی ہے رہی ہے آج بھی ہے اور پتہ نہیں مجھے تو کیوں نظر آتا ہے پتہ نہیں میں اتنا کیوں مایوس ہو جاتا ہوں کہ مجھے تو آگے بھی یہی نظر آتا ہے لیکن اگر آپ یہ دیکھیں کہ یہ جتنی بھی جماعتیں کٹھی ہو گئی ہیں یہ بہت اترام کے ساتھ صفر جماع صفر ہے اس لیے کیونکہ یہ جتنا مرضی زور لگا لے مولانا صاحب میں نے بھی نان خان صاحب کے دور میں آ کر زور لگا لیا تھا وہ بھی ایک دلاسہ لے کر واپس تشریف لے گئے تھے یہ جتنے لوگ آ جائیں جب تک اسٹیبلشمنٹ کی مدد نہیں ہوگی حکومت جا نہیں سکتی یا حکومت گر نہیں سکتی یا حکومت غیر مستحقم نہیں ہو سکتی جب حکم ہوگا یا اشارہ ہوگا اسٹیبلشمنٹ کا تو یقینی طور پر پتاش کے پتوں کی طرح یہ گر بھی جائیں گے لیکن دوسری بات یہ ہے کہ ابھی جس طرح یہ جو شیرف ذر مروت صاحب نے کہا کہ وہ ابھی اسطلاح استعمال کی میرے بھائی مستحہ بھائی نے انہوں نے کہا کہ ہی headless chickens ہیں تو جو headless chicken ہے اس کی بڑی خاصیت ہوتی ہے headless chicken runs a mark اور when you run a mark you don't make sense you are out of self control تو جب when you are out of self control تو you make nonsensical statements you do nonsensical things so that's what they are doing that's what they are doing کیونکہ leadership نہیں ہے nobody can steer them away وہ کوئی چکر ہی نہیں ہے لڑائی لڑے ہیں ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچ رہی ہیں ایک دوسرے کو ایسی دیسی پھیر رہے ہیں اور with this going on تو آپ خاطر جماع رکھی ہے کہ انٹرنیشنلی بھی کوئی ایسے مدد کے لیے نہیں آئے گا ہر معاصل کے اوپر انہوں نے بیان دے دیا ہوا ہے زیگم صاحب لیکن یہ کہنا کہ بغیر اسٹیبلشمنٹ کے سپورٹ کے پی ٹی آئی کچھ خاطر خواہ احتجاج نہیں کر سکتی یا حکومت کو گھر نہیں بھیج سکتی کچھ چیزیں تو تبدیل ہوئیں اس الیکشن میں یہ کلیم بھی کرتی ہے پی ٹی آئی کے تمام رکاوٹوں کے باوجود ان کا ووٹر سپورٹر نکلا اور حالات تھے ہی ایسے ان کے جو الیکشن سیمبل ان کا نہیں تھا کومن سیمبل لیکن پھر بھی لوگوں نے ان کے جو ووٹ دینے تھے انہوں نے ووٹ دیئے اس بار مختلف ہو سکتی ہے صورتحال اگر ایک احتجاج پی ٹی آئی کرتی ہے ان جماعتوں کے ساتھ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اس الیکشن میں جتنی بھی ہماری توقعات تھی اس کے برعکس ریزلٹ آیا ہماری توقعات کہ ہم نے دیکھا ہے کہ جب بھی کوئی سیاسی جماعت اتنی زیادہ دباؤ میں ہو کہ آلموسٹ وہ بینڈ ہو اس کے لیے پولیٹیکل ایکٹیوٹی کرنا بہت مشکل ہو اسے اس کا الیکٹرل سیمبل چھیل لیا گیا ہو اس کے کنڈیڈیٹ جو ہیں وہ بڑی تعداد میں بھاگ چکے ہوں الیکٹیبل اس کے پاس اس کے باب جو دونوں نے بہت شاندار پرفارمنس کی ہے لوگوں نے ان کو ووٹ دیا ہے دے اب کم بیک ایک بہت بڑی پولیٹیکل ریالیٹی کے طور پر سب سے بڑی پارٹی کے طور پر اپوزیشن ڈیڈر ہیں وہ ایک صبح میں حکومت بھی کر رہے ہیں لیکن کیا وہ کسی تحریک کے ذریعے سے موجودہ حکومت کو گھر بھیج سکتے ہیں میں بلکل میں یہی سمجھتا ہوں کہ بہت مشکل ہوگا کہ جب تک ان کو مختبرہ کی حمایت اسٹیبلشمنٹ کی حمایت حاصل نہ ہو اتنی بڑی بات نہیں ہو سی پاکستان میں ابھی تک نہیں ہوا پھر کوئی نئی چیز ہو سکتی ہے اگر کوئی بہت ہی ایک سپانٹینیسلی بہت بڑی تعداد میں ملینز میں لوگ باہر نکلا ہے پورا ملک مفنوز ہو جائے چیزیں آؤٹ آف کنٹرول ہو جائیں ایک سینیریو ہے اور وہ سینیریو میں لگتا نہیں کہ اس طرح کا ایک سینیریو ہوگا لیکن ایک پولیٹیکل ریالیٹی کے طور پر ان کو سپیس دینی پڑے گی بشک تحریک ہو یا نہ ہو اگلے الیکشن تک میرے خیال ان کو سپیس تو دینی پڑے گی سیر میرے پر وقت بھی ختم ہونا بہت شکریہ عزیغم صاحب آپ اتفاق کرتے ہیں اس بات میں منیب صاحب فاروق صاحب اور مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب تینوں کے قیمتی وقت کا ناظرین آج کے لئے اجازت دیجئے کل ہم بات کریں گے سوشل میڈیا پلیٹفارم ایکس کی بندش کیوب کا اب حکومت دفاع کرنے پر آ گئی ہے اس حوالے سے کل بات ہوگی آج کے لئے اجازت دیجئے خدا حافظ